موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج ہم ایک سوال لے کر کے حاضر ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی اتنے نکاح کیوں کی تو دیکھیں اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا اللہ کی مرضی کے بعد آپ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیے جب اللہ کا حکم ہے تو اس میں سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے اگر کوئی سوال کھڑا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم پر سوال کھڑا کرتا ہے سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات سوچنا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے یعنی یہ سوچیں کہ نبی نے اس لیے کیا اس لیے کیا یعنی جو بات ذہن میں آتی ہے جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں یا دشمنان اسلام جو بات کہتے ہیں اگر ایک مسلمان کے ذہن میں آ جائے تو غیر مسلم کرے تب بھی شان میں گستاخی مسلمان کرے تو اور زیادہ شان میں گستاخی ہوتی ہے تیسری بات آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سے پچاس سال کی عمر کے درمیان آپ نے صرف ایک عورت کے ساتھ گزارا صرف ایک عورت کے ساتھ اور انسان طاقتور اسی مرحلے میں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا سنہرہ دور صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پرست تھے یا جو ہے ایسے تھے ویسے تھے نعوذ باللہ یہ سراسر گمراہی ہے جہالت ہے نبی کی شان میں گستاخی ہے یہ تیسرا جواب چوتھا جواب کہ آپ نے جو پہلا نکاح کیا نا وہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی آپ نے پہلا نکاح کسی کنواری لڑکی سے نہیں کیا ایک بیوہ خاتون سے کیا تھا آپ سوچیں کہ ایک بڑھا انسان بھی اگر دوسری تیسری یا پہلی ہی شادی کرے تو وہ کنواری لڑکی چاہتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا تو وہ بھی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ کیا پانچوی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر شہوت پرست عورت پرست ہوتے تو آپ کے پاس کیا کنواری لڑکیوں کی کمی تھی ایک کے سوا امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے سوا ساری بیویاں جو ہے یا تو بیوہ تھی متلقہ تھی یا جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا یہ سارے مرائد ایک کے سوا کوئی بیوی کنواری نہیں تھی صرف امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی نمبر چھے جواب نمبر چھے کہ مساہرت اور سسرالی رشتے کے ذریعے لوگوں سے اپنے تعلقات مضبوط کرنا مقصد تھا عرب والے سسرالی رشتے کا بڑا خیال رکھتے تھے سسرالی رشتے کا بڑا خیال ان کے تو اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اگر آپ غور کریں تو بہت سارے قبائل سے یہ سب موجود تھی الگ الگ قبیلے سے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قبیلے کے ہی ساری خواتین تھی نہیں الگ الگ قبیلے سے الگ الگ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق ہے یہودیوں کا ہے اسی طریقے سے آپ کا اپنا خاندان ہے اور دوسرا خاندان ہے الگ الگ قبائل الگ الگ خاندان کے عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا تاکہ اس رشتے کے ذریعے ہمارے تعلقات میں مضبوط ہی آجائے جواب نمبر سات اعلی خاندان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلی خاندان کے تھے بنو آشم کے تھے اس کے باوجود آپ نے الگ الگ خاندان کی عورتوں سے قبائل کے عورتوں سے نکا کیا اگر آپ نعوذ باللہ عورت پرست ہوتے تو کیا آپ کے مطلب قبیلے میں آپ کے خاندان میں لڑکیوں کی کمی تھی عورتوں کی کمی تھی کیا آپ دوسری قبیلے میں چلے گئے نہیں یہ بات نہیں تھی بلکہ آپ کو اپنا سرکل اپنا دائرہ بڑھانا تھا اسی لئے اعلی خاندان کا ہونے کے باوجود بھی آپ نے الگ الگ قبیلے کی عورتوں سے نکا کیا آٹھوی بات معلمات کی ٹیچرز کی ایک ٹیم تیار کرنا مقصد تھا جو کی عورتوں کے مخصوص مسائل سیکھیں اور جا کر کے عورتوں کے درمیان بیان کریں اسی لئے آپ دیکھیں امعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دو ہزار دو سو دس حدیثیں مروی ہیں ان میں سے اکثر احادیث کا تعلق عورتوں کے مخصوص مسائل سے اسی طریقے سے ام حبیبہ ہیں ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری خواتین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلمات کی ٹیم تیار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھیں اس لئے کہ عام خواتین جو ہیں اور دیگر مسلمان کی عورتیں جو ہیں بیٹیاں جو ہیں بہنیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ آ کر کے اپنے مخصوص مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتی تھی ایسے ہی نوہ مقصد یہ تھا دینی مسلحہ تھی کہ جس کے ذریعے جاہلیت کے بعض رسوم و رواج کا خاتمہ کیا گیا جیسا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نکاح کیا تو مقصد یہ تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ متبنہ لے پالک گود لیا ہوا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے تو اللہ نے اس قانون کو توڑا اس لیے کہ متبنہ کو لے پالک بیٹے کو لوگ اصلی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا تاکہ اس غلط رسم و رواج کا خاتمہ ہو دسویں اور آخری بات سیاسی مسلحت تھی سیاسی مسلحت تھی تاکہ دیگر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں دوسرے قبیل اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کی حقانیت کو اسلام کی سچائی کو اور اسلام کی وحدانیت کو جانے اور سمجھ سکیں تو یہ مختلف وجوہات ہیں سمجھنے کے لیے ایک بات کافی ہے اور جو نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے آپ دلیلوں کا بھنڈار لے آئیں دلیلوں کا امبار لگا دیں وہ پھر بھی آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا اسباب تھے یہ مقاسد تھے ورنہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عالی آپ سے اچھا آپ سے پیارا آپ سے زیادہ نرالا اور آپ سے زیادہ نیک بہترین انسان کائنات نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد ہماری آخری مجلس اگلی مجلس انشاءاللہ ہوگی جس میں ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سرسری جائزہ پیش کریں گے کہ آپ کی پوری زندگی میں کیا ہوا پوائنٹس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ